بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ پاکستانیوں اور یمنیوں کی لڑائی ہوئی ہے جی پاکستانی کو مارا گیا ہے میں آپ کو ویڈیو یہ آپ پہلے دیکھ لیں پھر آپ کو ساتھ میں چلا کر دکھا تو آپ شورٹ سا کلپ پیسے دیکھ لیں یہ وہ بھائی بور رہا ہے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کو پاکستانی کو شورٹے کو کال کر اور اس کو پوچھ رہا ہے کیا مارا ہے تمہارے تو میں آپ کو ساتھ میں یہ ویڈیو چلا کر بھی دکھا دیتا ہوں میں اور آپ کو بتا ہے کہ یہ کچھ دن پہلے ایک واقع پیش ہے جس میں نو پاکستانی کچھ بھائی بور رہے تھے سات پاکستانی جو کچھ بھائی بور رہے تھے جدہ میں کچھ مدینہ میں کچھ زان میں کہ وہاں پر سوڈانیوں نے یا ترکیوں نے یا یمنیوں نے مار دیئے پاکستانی بے دردی سے قتل کر دیئے گئے حالانکہ وہ نیوز جو پاکستانی میڈیا پر بھی چلی وہ ایران کی خبر تھی میں نے آپ کے ساتھ وہ نیوز شیئر کی تھی اس میں بھی بھرحال پاکستانی ایران تھے یا دبائی تھے یا وہ سعودی رب تھے یا پردیسی تو تھے نا ان کے ساتھ اتنا ظلم ہوا تو برحال یہ بھی میں نے جب یہ ویڈیو دیکھی ہے یقین ماں نے اس کے بعد مجھے خود سے گصہ آیا ہے کیوں پردیس میں جب کسی پاکستانی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے کوئی دوسرے جیسا کہ یمنی ہے سوڈانی ہے بندالی ہے انڈین ہے تو بھائی اس کے ساتھ جو پاکستانی ہے اس کو گصہ تو اس کے اوپر آئے گئی کیوں بھائی پاکستانی ہمارا بھائی ہے یا پھر بھی تو یہ چیز ہوتی ہے اچھا یہ باقیہ میں جزان میں پیش آیا جی اور وہاں پر ایک سعودی مجود تھا میں آپ اس ساتھ میں پکچر وغیرہ دکھا رہا ہوں ابھی ویڈیو کلپ بھی ساتھ میں چلا کر آپ کو دکھا رہا ہوں میں سعودی ایک وہاں پر مجود تھا سعودی نے یہ ویڈیو ریکارڈ کی اور پھر پاکستانیوں نے شرطہ بلایا ان کے ساتھ اس ویڈیو کا ریزلٹ کیا نکلا وہ بھی آپ کو لاسپ نے بتاؤں گا میں تو شرطہ کو گال کی اچھا جزان میں یہ واقعہ پیش ہے جزان میں ایک جگہ پر پاکستانی اور یہ جو کچھ یمنی مجود تھے وہاں پر کسی نہ کسی مسئلے کے اوپر لیندین کا معاملہ ہو سکتا ہے کام کا سلسلہ ہو سکتا ہے اس معاملے کو لے کر ان کی آپس میں بیس تقرار ہوئی ہے وہ بولتا تم جھوٹے ہو وہ بولتا تم جھوٹ بور رہے ہو اسی چیز کو لے کر وہ یمنی نے آگے سے ایک چیز پھینکی ہے پاکستانی کے اوپر تو پاکستانی نے آگے سے اس کو مارا ہے تو یہاں سے وہ ان کی آپس میں لڑائی شروع ہوئی ہے پھر ایک پاکستانی کے اس نے ایک یمنی نے پیچھے سے نائف تھا یا چاکو تھا یا چھوٹی تھی کیا تھا اس کے ہاتھ میں کیونکہ وہ ویڈیو میں صاف دیکھا نہیں جا سکتا ہے وہ اس کے پیچھے سے مارا ہے ادھر تو وہ بیچارہ ادھر ہی ایسے کھڑا ہو گیا ہے لے کر تو وہ دوسرا پاکستانی جلدی سے اس کو مارنے باگا ہے وہ پیچھے باگ گیا ہے اور آگے سے بازو ایسے آگے کارلا کرو تم بھی مارو تم بھی مارو یعنی کہ میرا بھی کھون نکلے اور معاملہ یک طرفہ ہو جائے تو اس نے اچھا کیا نہیں مارا اور پاکستانی کو پوچھ رہا ہے وہ اس نے کیا مارا ہے تمہارے اور شرطے کو کال کی اچھا ویڈیو کا ریزلٹ کیا نکلے میں آپ کو یہ بتا جتا ہوں ابھی یہ آپ کے سامنے یہ جی ابھی ایک پکچر بقیدہ جزان شرطہ کے طرف سے ان یمنی کو گلتر کر لیا گیا ہے اب جب تک پاکستانی وہ پاکستانی جو بھائی ہے وہ ان کو معاف نہیں نہ کرے گا تب تک ان کی جان نہیں چھوٹے گی یہ کنفرم ہے یہ جیل میں پڑے رہیں گے وہ بھائی دس ہزار ریال لے کر معاف کر دے وہ پچاس ہزار ریال لے کر معاف کر دے وہ اس کی مرضی ہے چاہے فری میں معاف کر دے وہ اس کی مرضی ہے جب وہ ان کو معاف کرے گا اس کے بعد ان کو ڈی پورٹ کیے جائے گا ایسا نہیں ہوگا کہ پھر ان کو چھوڑ دی جائے گا سعودی ریبیا میں نہیں اس کے بعد بھی ان کو ڈی پورٹ کر دیے جائے گا یہ کلئر ہے تو یہ پاکستانی کے ساتھ جس کے سر کے اوپر بقیدہ انہوں نے چوٹ لگائی ہے اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور الحمدللہ میں اسی کے اوپر پڑھنے رہا ہوں کہ بھائی وہ گرفتہ رو چکے ہیں ابھی ان کو سزا ملے گی